میں کراچی میں اس جگہ موجود ہوں جس کا نام ہے یونیورسٹی روڈ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اب تک آپ کو یہ بتاتے رہے کہ کراچی میں پھلوں اور سبزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مگر کچھ ایسے افراد بھی اس معاشر میں پائے جاتے ہیں کہ جو اس مہنگائی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سستا اور اچھا کھانا اچھا پھل کھلانے کے خواہش مند ہیں تو اس کی ایک سکیم یہاں پہ شروع کی ہے دس روپے فی کے لوگ کے حساب سے پھل دیے جاتے ہیں طریقہ کار کیا ہے یہ ہم معلوم کریں گے اس نیجی دارے کے روح روان عبدالباسد سے عبدالباسد یہ بتائیے کہ کس طرح آپ لوگوں کو دیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی مردوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں خواتین کی قطار لگی ہوئی ہیں کیا ترتیب ہوتی ہے کس طرح دیتے ہیں سر یہ بتائیے ہمارا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہوتا ہے چار بجے قریب چار بجے ہم لوگ ٹوکن کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے عورتوں کی لائن میں ٹوکن جاتے ہیں پھر مردوں کے لائن میں۔ میں تو آپِ پھلوں کی ٹھٹریبیوشن کے مرحل سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیکس جب ت壁 کے لگوں میں 500 فیملی لگوں میں دیلی بیسز پر کرتے ہیں کیا یہ چین 2015 بہتی جو مقام تمہاری دیازی x10 کے لفتا ہے چھے کیلے چھے کیلے ایک خربوز اور تین سیف جی ایسا ہی ہے ہر خاص اور عام کیلئے اپن ہے اس میں زکاست قسم کیا کوئی بھی پیسہ انوالد نہیں ہے یہ بلکل پیور زکاست سے پاک پیسہ ہے کوئی بھی بندہ آگے میں آپ کوئی بھی اس کو لے بھی کی تھیلی کے حساب سے اور یہ سب اسی ویسے جو ہمارے ٹرس کے بانی ہے ان کا شروع جن سے یہی ایک موٹیف تھا کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے ایٹلیس ان کو ایک سیلف رسپیکٹ ان کی قائم رہے اور وہ دس روپے آج کے لئے کہ ایسی چیزیں جس میں ٹوفی بھی نہیں ملتی تو دس روپے میں اگر آپ کو پھروٹ مل جائے تو کیا بھو رہا ہے اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے اور جو اقبال نے کہا تھا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام دوسروں کے